پانی کو کس طرح کنزرو کرنا ہے اس پر بات کی کچھ جو ٹیکنالوجیز آپ نے بتائی ہیں جو پیلگیشن سے لے کے اس پر کنر اور دوسری ٹیکنالوجیز ہیں وہ اسٹیبلشٹ ہے کہ ان سے پانی جو ہے وہ کنزرو ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس عام تاثر یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا تعلق جو ہے وہ آپ کے سوشل کلچر سے ہے یہ ٹیکنالوجیز ہونے کے باوجود جب تک کلچر نہیں چینج ہوگا پانی سندھ میں یا پاکستان میں کیسے سے ہوگا جی یہ ہمارے ہاں جو ڈرپ پیریگیشن ہے اسپرنکلر ہے یہ ارلی نائنٹین سے شروع ہوا ہے سو ارلی نائنٹین دیکھیں تیس پینتیس سال ہو گئے اب تک آپ کو اگر آپ اندروں نے سندھ چلے جائیں تو گاؤں میں دیہات میں جو ہمارا ایگریکلجر فارم سے آپ کو یہ ڈرپ اور اسپرنکل نظر نہیں آئے گا ہمارا جو عام ہاری ہے جو عام فارمر ہے وہ اسٹیک ہے اپنے ٹریڈیشنل ایریشن میتھر سے فلر سے جس میں خرچہ بلکل نہیں ہے اپنے باپ اور دادا سے جو سیکھا ہے وہ اس کو یہ ایڈاپ نہیں کرتا ایڈاپ نہ کرنے کی وجہ جو ہے کہ یہ اس میں ایک نالی کا بہت یوز ہے خرچہ بہت ہے مینٹین کرنے کا خرچہ ہے ٹیکنیکل بندہ چاہیے اور گورنمنٹ جو پروجیکٹ لارہی ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتی نہیں ہے جو سوشل ایسپیکٹ ہے جہاں ایڈاپٹی بلٹی جو فارمر کی وہ نہیں دیکھتے تو ہم کام کر رہے ہیں ہمارا جو اسٹیوٹ ہے جو میران ایڈاپٹی میں وہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل میتھرس ہیں ان کو ہم کیسے ب کیونکہ وہ یوز ٹو ہیں فارمر کو وہ جانتے ہیں ان کو الیڈی ان کو ان کی ایفیشنسی ہم کیسے ایمپروو کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو ایڈاپٹ کریں اور ہماری جو وارٹر ہے وہ سیڈنگ ہو جیسے ہمارے ہاں وہ چلتا ہے فرو ایڈیشن سیسٹم جس میں ہم ویڈیڈیبلز گرو کرتے ہیں وہ فارمرس کو پتا ہے لیکن ہم اس میں تھوڑی سی اگر امینڈمنٹ کریں گے فرو ایڈیشن آرمالی ہم کرسیڈر کرتے ہیں کہ وہ تیس پرسنٹ وارٹر ایفیشنٹ ہے لیکن اگر ہم اس کو ایمپروو کریں گے تو وہ فیسٹی پرسنٹ ہو جائے گا ہماری ڈرپ تو سیونٹی فائی سیونٹی فائی تک ہے ایفیشنٹ اور سپرنگ کلر جو سسٹی فائی تو یہ بھی ایکوال ہی اس کے تقریباً ہو جائے گا لیکن خرچہ بلکل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے خرچہ اس کے ایک انٹرپشن سو جائے کہ آپ تیٹریگل ہیں پرسن ہیں اور جو لوگ یہ فرو ایڈیشن کرتے ہیں ان کو بھی پتا ہے ہمارے ناظرین کو ذرا سمپل آسان نرفاظ میں بتائیں یہ فرو ایڈیشن ہوتا کس طرح ہے یہ فرو ایڈیشن میں ایکچولی نالیاں کھو دی جاتی ہیں اور جو بیچ میں جو ریسٹ جو سوائل ہوتی ہے اس پہ ہم گروہ کرتے ہیں جو روز ہے جو نالیاں ہیں دونوں سائٹس میں پانی جاتا ہے اور بیچ میں جو ریسٹ جو سوائل ہے جو مٹی ہے اس پہ ہم جو ہے اپنا ویجیٹیبل گروہ کرتے ہیں یہ پٹیاں پکڈنڈیاں بناتے ہیں اور ان کی لیویل اوپر ہوتی ہے جو لو لیویل ہوتی ہے اس میں پانی چھوڑتے ہیں اور جو اوپر لیویل پہ ہیں وہ اس پہ ہم جو ہے ویجیٹیبل گروہ کرتے ہیں یہ موسٹلی ویجیٹیشن کے لیے ویجیٹیبلز کے لیے تو ہے لیکن جو ہمارے جو بڑے ایکسٹنسیف کسیل کے بڑے کراپ ہیں اس پہ نہیں یوز ہو سکتے ہیں یہ جو اگر آپ اس کو ہم کہتے ہیں رو کراپ جیسے ہماری گندم ہو گئی یہ رو کراپ ہے ہماری کارٹن ہے تو اس کے لیے اس کا تھوڑا موڈیفائیڈ ورشن ہے فرو کا جس کو ہم کہتے ہیں ریزڈ بیٹ ٹیکنالوجی ریزڈ بیٹ ٹیکنالوجی ہم اگر اٹاپ کرتے ہیں تو یہ فلڈ ایرگیشن کے جو ٹریڈیشنل ہمارے ایرگیشن میترد ہے اس کے بقابلے میں یہ پینٹیس سے چالیس فرسن جو ہے وارٹر سیونگ ہے تو ہمیں صرف یہ ہے کہ موڈیویشن چاہیے کہ فارماس کو موڈیوییٹ کریں اور ان کو پتا نہیں ہے جیسے میں نے ایک ایسیم بول دے رہا ہوں زیرو ٹیلیج کا زیرو ٹیلیج انہوں میں پتا نہیں ہے لیکن اگر آپ لڑکنا یا جو رائس گروئنگ ڈیسٹرکس ان میں چلے جائیں بندے زیرو ٹیلیج پہ کام وہ گرو کر رہے ہیں گندوں جو ہیں زیرو ٹیلیج میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی دھان کی فصل ختم ہو گئی تو جو مٹی ہے جو لینڈ ہے اس میں اتنی معاشر رہتی ہے اس میں اتنی نمی ہوتی ہے کہ آپ اسی پہ گندوں گرو کر سکتے ہیں اور اس کو ٹیلیج آپ نہ کریں یعنی کھیڑائی جو اس کی ہوتی ہے جو پلاوینگ ہے لینڈ کی وہ آپ نہ کریں صرف آپ ڈرل لے کے اور اس میں سیڈ آپ پر ڈال دیں اس میں یہ ضرورت نہیں ہوتی ایک ٹیلیج کی تو اس میں معاشر بھی وہ دبی رہتی ہے اس میں وہ ایوپوریٹ نہیں ہوتی اور اسی میں اس میں خرچہ بچ جاتا ہے فارمر کا جو ٹیلیج پہ وہ کرتا ہے اممان جو ٹیٹر کا یوز ہے ڈیزل ہے وہ بچ جاتا ہے اس کا اور پیداوار بھی آپ اسے سمجھیں کہ مور دن جو ہم ٹیلیج کے وسیلے لیتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے اور یہ ٹیکنالا جی اسے سمجھیں کہ اٹاپٹ ہو رہی ہے فارمر کا پتہ نہیں ہے کیا لیکن انہوں نے ایک نے دیکھا ہے اس میں فائدہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہماری ٹیلیشنل جو کلٹیویشن ہے ان کے بہترز کو امپروور بہتر بنانے کی ضرورت ہے اچھا ڈاکس اپ آپ